بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام امریکہ اور ایران نے قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہوئے تہران نے چینی نیاد امریکی اور واشنگٹن نے ایرانی سکولر کو رہا کر دیا ہے ناظرین اکرام فرانسیسی خبر رسائے دارے ای ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدہ منسوخ ہونے اور اس کے نتیجے میں تہران پر اقتصادی پابندیوں کے بعد شدید کشیدگی موجود ہے ناظرین اکرام تہران نے امریکہ سے ایرانی سائنسدان مسعود سلیمانی کی رہائی کا اعلان کیا جس کے فوراً بعد واشنگٹن کی جانب سے چینی نیاد امریکی سکولر زیوانگ کی وطن واپسی کا اعلان کیا گیا ایران کے وزیر خارجہ جواد زریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ خوشی ہے کہ پروفیسر مسعود سلیمانی اور زیو وانگ کچھ دیر میں اپنے خاندانوں کے ساتھ ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے مصروف عمل رہنے والے تمام افراد کا شکریہ خاص طور پر سویس حکومت جس نے سفارتی تعلقات کی ادم موجودگی میں ایران میں امریکی مفادات کا خیال رکھا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ خوش ہے کہ ایران نے اس معاملے میں تعمیری کردار ادا کیا جبکہ انہوں نے سویٹزر لینڈ کا بھی شکریہ ادا کیا ایرانی عدلیہ کی میزان آن لائن ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ زیو وانگ کو مذہبی ہمدردی کے تحت رہا کیا گیا اور امریکہ بھیجنے کے لیے سویس حکام کے حوالے کیا گیا چینی نیاد امریکی سکولر زیو وانگ کو ایران میں جاسوسی کے الزام میں دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی پرنسٹن یونیورسٹی میں ایران کے کاجار شاہی خاندان پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹریٹ کے طالب علم کو اگست دو ہزار سولہ میں گرفتار کیا گیا تھا ایران کی سرکاری خبر رسائن ایجنسی ارنہ نے کہا کہ مسعود سلیمانی کو ایک برس کی غیر قانونی حراست کے بعد رہا کر دیا گیا اور سویٹزر لینڈ میں ایرانی حکام کے حوالے کیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق تہران کی تربیت مدرس یونیورسٹی میں پروفیسر اور سینئر اسٹیم سیل محقق کو اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں مبینہ طور پر گروتھ ہارمونز لے جانے کے الزام میں شکاگو ائرپورٹ آمد پر گرفتار کیا گیا تھا ناظرین اکرام خیال رہے کہ مئی دو ہزار اٹھارہ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے ناظرین اکرام ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد گزشتہ ماہ امریکہ نے بہرہ عرب میں ایرانی خدشات کا سامنا کرنے کے لیے فوجی مشکوں کا آغاز بھی کیا امریکی نیوی کا کہنا تھا کہ خلیج فارس میں غیر ظاہر شدہ ایرانی خدشات کے پیش نظر تائنات فضائی تیاروں سے لیس بحری بیڑے کے ساتھ انہوں نے بہرہ عرب میں مشکیں شروع کی ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ مشکیں اور تربیت امریکی ابراہم لنکن ائرکرافٹ کیریئر کے ساتھ امریکی میزین کورپس کے ایک تعاون سے کی گئی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کسی بھی قسم کے خطرات سے نبٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کے مطابق اس مشک میں خلیج فارس میں تائنات امریکی ففت فلیٹ کے دو گروہوں نے شرکت کی امریکی نیوی کے مطابق دو روز تک ہونے والی ان مشکوں میں فضاء سے فضاء میں حملوں کی تربیت کی گئی ناظرین اکرام خیال رہے کہ امریکہ نے روامہ ایران پر نئی معاشی پابندیوں کے فوری بعد مشرق وستہ میں تیارہ بردار جہاز اور بی ففٹی ٹوف بمبار تیارے بھی تائنات کیے تھے ناظرین اکرام یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 میں کیے گئے جوہری معایدے سے دستبرداری کے اعلان اور ایران پر پابندی کے دوبارہ نفاظ کے بعد ایرانی معیشت بہران کا شکار ہو چکی ہے جس سے دونوں ممالک میں کشیدگی میں اضافہ ہوا تاہم امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بیان دیتے ہوئے یہ واضح کیا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ناظرین اکرام خیال رہے کہ ایران امریکی صدر کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کی تجویز کو مسترد کر چکا ہے اور اس سلسلے میں ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف کا کہنا تھا کہ امریکی جارہیت ناقابل قبول ہے